کراچی ٹیسٹ جیتنا خواب ہو گیا پاکستان ٹیم کے لیے صرف ایک ہی چیلنج رہ گیا میچ بچائیں کیسے دو دن تک بیٹنگ پیراڈائز وکیٹ پر پاکستان ایننگ شروع ہوئی اور وکٹوں کی جھڑی لگ گئی آسٹریلی بولرز نے پاکستان ایننگ 148 رنز پر سمیٹ دی پہلی ایننگ میں 556 رن بنانے والی آسٹریلی ٹیم نے فالو آن کھلانے کے بجائے 408 رن کی برتری کے ساتھ دوسری ایننگ شروع کی اور 489 رن کی برتری حاصل کر لی ہوم ٹیم کو کتنا ٹارگٹ ملے گا کل ہی پتہ چلے گا ایسے کرو گے تو کون آئے گا ڈر کر کھیلیں گے تو یہی ہوگا ایسی وکٹیں بنائیں گے تو کون کھیلنے آئے گا شوئے بختار پاکستان ٹیم کا حشر دیکھ کر کرکٹ بورٹ پر برس پڑے سابق کفتان انزمام الحق کہتے ہیں اس طرح کی وکٹوں سے پاکستان کا ایمیج اچھا نہیں جا رہا آپ کا ذہن مصبت نہیں آپ منفی کرکٹ کھیل رہے ہیں آپ جیت کا تو سوچ ہی نہیں رہے وزیر آسم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر 28 مارچ کو ووٹنگ ہوگی تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل جاوید خان نے تصدیق کر دی قومی اسمیلی کا اشلاس 21 مارچ کو بلائے جانے کا امکان 21 ساری کو مرہوم رکنے سمیلی کے لیے دعا کے بعد روایتی طور پر اشلاس ملتوی ہو جائے گا 22,23 اور 24 مارچ کو اوائیسی اشلاس کے باعث چھٹی ہوگی 25 مارچ کو ممکنہ طور پر تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی اس پر تین دن بحث کے بعد 28 مارچ کو ووٹنگ کرائی جائے گی کور کمیتی اشلاس میں امران خان نے کہا کہ عدم اعتماد سے کوئی پریشانی نہیں اتحادیوں پر پورا اعتماد ہے اتحادی کہیں نہیں جا رہے جو عدم اعتماد کا ووٹ ڈالنے آئے گا عوام کے سمندر سے گزر کر جائے گا وفاقی وزیر فواد چودری نے خبر دار کر دیا کہا تحریک عدم اعتماد پر ووٹ ڈالنے والوں کو ڈی چاک پر دس لاکھ کے مجمع سے گزر کر آنا پھر جانا ہوگا تحریک انصاف کے عامر کی آنی کہتے ہیں اپنی پیٹیاں کس لیں حکومت نے ستائیس مارچ کو ڈی چاک پر ملکی تاریخ کے سب سے بڑے عوامی جلسے کے دعوے کے ساتھ تیاریوں کا اعلان کر دیا فواد چودری کہتے ہیں ڈی چاک کا جلسہ مادر آف آل جلساز ہوگا شیخ رشید کہتے ہیں ڈی چاک پر جلسہ ہوگا وزیر اعظم نے پارٹی لیڈروں کو ہدایت کی ہے کہ یہاں دس لاکھ لوگ ہونے چاہیے آسد عمر کہتے ہیں ستائیس مارچ کو اس للمباد کے ڈی چاک میں تاریخ رقم کریں گے دنیا دیکھے گی پاکستانی عوام کیسے اپنے کپتان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے عمران خان لٹیروں کے لیے خوف کی علامت ہیں دیکھتے ہیں تم کیسے گھراؤ کرو گے بہت نہیں ہوگی بہت ہو گئی نون لی کے خاجہ ساد رفیقہ حکومت کو جواب کہا لوگ اکٹھے کنیک کیا صرف عمران خان کو آتے ہیں عمران ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں سمیت جائیں لوگ نیوٹرل ہو گئے ہیں تو اب انہیں برے لگنے لگ گئے لوگوں کو گالیاں نکالنا اور بتمیزی کرنا کیا وزیر آزم کو زیب دیتا ہے پیپلز پاٹی کی نائب صدر شہری رحمان نے کہا کہ عدم اعتماد کے دن ارکان کو جلسے سے گزر کر پارلمن جانے کی حکومتی دھمکیاں قابل مضمت ہیں اقتدار میں رہنے کے لیے حکومت تمام جمہوری لکیریں عبور کرنے کو تیار ہے وزیر آزم عمران خان کی چودری برادران سے ایک اور ملاقات متوقع عمران خان چودری شجاعت حسین کے گھر جائیں گے تحریک اعدم اعتماد پر حتمی مشاورت ہوگی قافلی کو اعتماد ملیں گے وفاقی وزیر ایجاز شاہ چودری برادران کے گھر پہنچ گئے بربیز الہی اور مونس الہی سے ملاقات سیاسی صورتحال پر گفتگو مسلمی قاف حکومت کے ساتھ جائے گی یا خلاف اعلان آج کیے جانے کا امکان حکومت کا دیگر اتحادیوں ایمکی ایم اور بلچستان عوامی پارٹی سے بھی رابطوں کا ایک اور دور شروع کرنے کا فیصلہ حکومت اتحادیوں ایمکی ایم کا فیصلہ کیا ہوگا خالد مقبول کے قیادت میں ایمکی ایم کا وفد اسلام آباد میں آصف زرداری اور بلاول بٹو سے ملاقات کے لیے پہنچ گیا قاف لیگ اور ایمکی ایم کی ملاقات بھی ہوگی تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے اپوزیشن کے تین حکومت اتحادیوں مسلمی قاف بلچستان عوامی پارٹی اور ایمکی ایم سے مذاکرات جاری قومی اسمبلی میں ان تینوں جماعتوں کے ارکان کی کل تعداد سترہ ہیں اپوزیشن کے ساتھ ان جماعتوں کے شامل ہونے کی صورت میں پی ٹی آئی اتحاد کی تعداد ایک سو اناسی سے کم ہو کر ایک سو باسٹ رہ جائے گی اپوزیشن اتحاد کی تعداد بڑھ کر ایک سو اناسی ہو جائے گی تحریک عدم اعتماد کی منظوری کے لیے اپوزیشن کو ایک سو بہتر ووٹوں کی ضرورت ہے وزیر حضم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر نمبر گیم کی کیا پوزیشن اسلام آباد میں اپوزیشن کا ہم مشاورتی اجلاس آج ہوگا آصف زرداری بلاول بھٹو فضل الرحمان شریک ہوں گے اختر مہنگل اور اپوزیشن کے دیگر قائدین بھی مشاورت میں شریک ہوں گے آدم اعتماد کے لیے نمبر گیم یقینی بنانے کا جائزہ لیا جائے گا چاہتے ہیں ووٹنگ کے لیے جلاس جلدہ جلد ہو دیکھتے ہیں ووٹنگ کی نوبت بھی آتی ہے وفاقی وزیر اطلاعات فواز چوہدری کی پریس کانفرنز کہا تحریک انصاف میں کوئی منحرف نہیں پی ٹی آئی کا کوئی رکن نے امران خان سے غداری نہیں کرے گا سیاست حکومت اور مستقبل ہمارے پاس ہے یہ بھی کہا کہ اس وقت لوگوں کو کروڑوں روپے کی آفرس کی جا رہی ہیں جس جس کو آفر کی گئی اس نے پارٹی میں آ کر بتایا تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے وزیر اعظم پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا امنان خان نہ پہلے کبھی بلاک میل ہوئے نہ پی ٹی آئی کبھی ہوئی آپ آپوزیشن کو ہاتھ ملتے ہوئے دیکھیں گے تاش کے سارے پتے ہمارے پاس ہیں چودر شجاعت کو وزیر اعظم اپنے بھائیوں کی طرح سمجھتے ہیں وزیر اعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر کسی بھی روکن کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جا سکتا سپیکر قومی اسیملی اسط قیسر کو قومی اسیملی سیکریٹیریٹ کے شعبہ قانون سازی کی بریفنگ سپیکر کو بتایا گیا کہ آئین کا آرٹیکل 631 اے بلکل واضح ہے پارٹی پولیسی کی خلاف فرضی پر بعد میں کارروائی ہو سکے گی سپیکر نے پوچھا پارٹی قیادت کی جانب سے مشکوک راکین کے نام آئیں تو کیا ایکشن ہو سکتا ہے شعبہ قانون سازی کا کہنا تھا کہ پارٹی چیئرمن سے بازاتا دیکلیریشن کے بعد سپیکر کا کردار شروع ہوتا ہے وزارت داخلہ نے سپیکر قومی اسیملی اسط قیسر کو رینجرز کی سیکیورٹی فراہم کر دی شیخ رشید کے بعد اسد عمر نے بھی کاف لیگ کو نشانے پر لے لیا کاف لیگ کو پنجاب کے چند ازلا کی پارٹی کرا دے دیا کہا کاف لیگ چند ازلا نون لیگ جی تھی روڈ پی پی اندرونے سندھ اور ایم کی ایم شہری سندھ کی جماعت ہے واحد عمران خان کا بوٹر اور سپورٹر ملک کے کونے کونے میں ہے ایک لیڈر نے پوری قوم اور اداروں کو متحد کر دیا یہی چیز کھٹک رہی ہے شاہ محمد قریشی بولے آپوزیشن تین کا ٹولا ہے یہ اتحاد پائدہ نہیں ان کے جمع ہونے کی وجہ عمران خان کا خوف ہے غیر آئینی ہتکنڈوں سے زمیر خریدے جا رہے ہیں آپ یہاں میٹنگ کر رہے ہیں آپ جائیں اور تحریک عدم اعتماد کے لیے ممبر اکٹھے کریں قومی سملی کی قائمت کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اطلاع فواد چہدری کا نولی کے جاوید لطیف پر تنز جاوید لطیف بولے ہم نے مطلوبہ بندہ اکٹھے کر لیے ہیں آپ جائیں آپ نے دوس لاکھ بندہ اکٹھا کرنا ہے جاوید لطیف کی بات پر عراقین ہس پڑے جاوید لطیف نے کہا فواد چہدری زہین وزیر ہیں جس رزارت میں بھی گئے داستان چھوڑائے فواد کچھ معاملات میں منفی اپروچ سے مسائل بھی کھڑے کر دیتے ہیں جیسے ڈی چاک کے جلسے کو پارلیمنٹ کے گیٹ تک لے جانے کا بیان دے دیا وفاقی وزیر مونس الہی کا جہانگی ترین کے صاحبزاد علی ترین سے ٹیلی فون پر آبطہ آن چھوڑری نے دونوں کی ٹیلی فون پر باتشیت کرائی جہانگی ترین کی صحت سیاسی معاملات پر بھی گفتگو ہوئی جہانگی ترین گروپ کا مشابرتی اجلاس آج ہوگا سیاسی رابطوں کے نتیجے میں اہم فیصلے کیے جانے کا امکان اپنی اردو کا مزاق اڑانے پر بلاول بھٹکا وزیر اعظم پر پلٹ کر بار وزیر اعظم عمران خان کی اردو کے تلقص کی غلطیوں کی بھرمار پر اپنی سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی میم اور چھٹکلوں کی ویڈیوز گیر کر دیں ساتھ تنظیت افسرہ بھی کیا وزیر اعظم مجھے اردو سکھاتے ہوئے حال یہ جلسوں میں بھی وزیر اعظم عمران خان نے متعدد بار بلاول کی اردو کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے معروف عالم دین مستی تک ہی عثمانی نے کہا ہے کہ سیاسی اقتلافات میں اسلامی احکام اور اقدار بری طرح پاعمال ہو رہے ہیں ایک بیان میں انہوں نے سورہ حجرات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حکم دیا گیا کہ ایک دوسرے کا مزاق نہ اڑاؤ بیبر بدگمانی نہ کرو دوسرے کی توہ میں نہ رہو اٹھارہ فیوری کو قومی اسمی کا شیڈیول اجلاس ملتوی کر کے صدر پاکستان نے پیکہ تمیمی آرڈیننس جاری کر دیا اجلاس ملتوی کرنے سے ہی بدنیتی ظاہر ہے کہ آرڈیننس کے اجراء کے لیے ایسا کیا گیا جس طرح سے یہ آرڈیننس لایا گیا وہ ڈریکونین لوگ کی کلاسک مثال ہے پیکہ تمیمی آرڈیننس کے خلاف صحافتی تنظیم اور سینئر صحافیوں کی بکلا کی دلیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاری کیس میں اٹرنی جنرل مصروفیت کی وجہ سے پیش نہ ہوئے آئندہ سماعت پر 21 مارچ کو اٹرنی جنرل سے دلائل طلب کر لیے گئے سینئر قانوندان منیر اے ملک نے کہا کہ آرڈیننس کا اجراء ایکزیکٹیف پاور ہے جو عدالتی نظرستانی سے مشروط ہے سین میں جلد کی بیماری لمپی سے متاثرہ مویشوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی شرعہ اموات ڈھائی فیصد متاثرہ جانوروں کی بڑی تعداد کراچی میں موجود ماہرین کا کہنا ہے کہ متاثرہ جانور کو کارتنے والے مچھر یا مکھی وائرس کو پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں صوبائی وزرے لائف سٹوک کا کہنا ہے کہ جانوروں کے لیے مچھردانیاں کبھی نہیں خریدی گئیں گوٹ پاکس ویکسن سے لمپی سکن بیماری میں افاقہ ہوا ہے پنجاب سے گوٹ پاکس ویکسن کی تیس ہزار خوراکیں منگوائی گئی ہیں ایک ہفتے میں چالیس لاکھ مزید خوراکیں درامت کریں گے مدیشیوں میں جلد کی بیماری کے سبب مرگی کے گوشت کی قیمتوں میں بے تہاشا اضافہ حیدرباد میں مرگی کے گوشت کی ٹی کلو قیمت پانچ سو روپے تک جا پہنچی پشاور میں ایک کلو زندہ مرگی کی قیمت ایک ہفتے کے دوران اکیس روپے بڑھ کر دو سو اکیانوی روپے ہو گئی کراچی میں زندہ مرگی کی قیمت بیس روپے اور مرگی کا گوشت پچاس روپے سستہ ہو کر چار سو ایسی روپے کلو ہو گیا نونلی کرانما مفتا اسماعیل کا کہنا ہے کہ حکومت جاتے جاتے آئیم ایف سے ڈیل توڑ رہی ہے اگلی حکومت کے لیے ایٹم بم بچھا کر جا رہی ہے معیشہ ٹھیک کرنے میں بڑا وقت لگے گا کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے آئیم ایف کی اجازت کے بغیر امنسٹی دی اس کے ایف ای ٹی ایف کوئی بہت اثرات پڑیں گے ضروری ہے کہ آئیم ایف کا پروگرام جاری رہے انٹر بینک میں امریکی ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ایک امریکی ڈالر انچاس پیسے مہنگا ہو کر ایک سو اناسی روپے کا ہو گیا پنجابی ریتل دے دہار دیاں مبارکہ پنجاب کی ثقافت و جاگر کرنے کا دن راجنپور، فیصل آباد، بہاولپور اور گجرامالہ سمیت مختلف شہروں میں تقریبات، ثقافتی میلے، روایتی رقص گجرامالہ کی اکھاڑے میں پہلوانوں کے دعو پیچ